دیکھیں ایک طرف تو اسریل گازہ میں اسپتال پر خوفناک حملے کر رہا ہے لیکن دوسری طرف اسے خود پر حماس اور حزباللہ کے اٹائک کا بھی ڈل ستا رہا ہے اس لیے اب بینیامن نیتن یاہو نے اپنی سپیشل فورس کو اس مہا جنگ میں اتار دیا ہے کہا جاتا ہے کہ اسریل کے اس فورس کے کمانڈو ایسی موت دیتے ہیں کہ دشمن دیکھ کر ہی دم توڑ دیتے ہیں حماس کے خلاف اسریل کا سب سے بھروسے مندھت یار موساد بھیل ہو چکا ہے اسریل کی سب سے ایلیٹ یونٹ شن بیت پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے اسریل کی آرمی اب تک حماس کا پوری طرح سے صفایہ کر پانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے دوسری طرف اسبوللہ نے اسریل پر چڑھائی کرنے کا ارادہ پکہ کر لیا ہے ایسے میں نیتن یاہو کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کریں ساتھ اکٹوبر کو حماس نے اسریل پر حملہ کیا تھا اس کے فوراں بعد ہی اسریل کی پردھان منتری نے جنگ کا اعلان کر دیا اور قسم کھائی کہ وہ اب حماس اور اس کے ہمدردوں کا نام و نشہ مٹا کر ہی تم لینے نیتن یاہو نے جب اپنی اس یونٹ کو حماس اور ہزبولہ کے خلاف اتارنے کا فیصلہ کیا جس کا ٹریک ریکارڈ ہنڈرڈ پوسنٹ ہے اسریل نے یدھ میں اپنی یونٹ نمبر 504 کو اتار دیا ہے یونٹ نمبر 504 یعنی وہ کمانڈو ٹیم جو ایک حملے میں پچاس دشمنوں کو مارتی ہے اور پھر باقی پانچ سو دشمن حملہ دیکھ کر دم دھوڑ دیتے ہیں یعنی یہ دشمنوں کو اتنی دردناک موت دیتی ہے کہ دس گنا دشمن دیکھ کر مر جاتے ہیں یونٹ نمبر 504 نے غازہ میں مورشاہ سمحال لیا ہے ہائی ٹیک ہتھیاروں سے لیز 504 یونٹ کے سینک چن چن کر حماس کے لڑاکوں کو مار رہی ہے ٹینک سے اٹیک کر رہی ہے بیلڈنگ سے دشمنوں پر بھولیاں برسا رہی ہے ہر اس بیلڈنگ میں جا کر حماس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کا خاتمہ کر رہی ہے حماس کا چھپنا مشکل سا ہو گیا ہے حماس کے سامنے موت ہے اور یونٹ نمبر 504 اس کی پوری گارنٹی کے ساتھ غازہ میں اتری ہے ڈیڑھ مہینے کا یدھ اب اور بھیشن ہو گیا ہے دونوں طرف سے گولی باری چل رہی ہے یدھ چل رہا ہے اسرائیل غازہ پر ٹینک سے حملہ کر رہا ہے ایئر سٹرائک کر رہا ہے اس کی آرمی غازہ میں گھس کر حماس کے خلاف آپریشن چلا رہی ہے لیکن میتنیاہو کی موساد اور شن بیت جس پر انہیں سب سے زیادہ بھروسہ تھا وہ شروعات میں ہی جیسے حماس کے سامنے سرینڈر کر گئے اپنے پردھان منتری کی امیدوں پر خرا نہیں اتر پائی ہے اسرائیل کی سینہ نے اتری غازہ میں کئی جگہوں پر قبضہ تھو کیا لیکن حماس کے جوابی اٹیک کو سمحالنا مشکل ہو گیا حماس کی طرف سے انہیں کڑی ٹککر مل رہی ہے حماس گوریلا یدھ لڑ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ غازہ میں چل رہے یدھ میں اسرائیل کے ستر سے زیادہ سینک مارے جا چکے ہیں یہ اسرائیل کے ان سینکوں کے انتیم سنسکار کی تصویریں ہیں جنہیں یدھ کے دوران حماس کے لڑاکوں نے مار دیا اس پہ تیس سال کے سینک مانز کے ریٹ بطیا بھی شامل تھے جیسے حماس کے لڑاکوں نے مار دیا مانز کے ریٹ غازہ میں اپنے ساتھی سینکوں کے ساتھ حماس کے خلاف موچے پر تھے تب ہی ایک ایسا حملہ ہوا کی جان بچا کر بھاگنے کے نوبت آ گئی لیکن کامیابی نہیں ملی وہ جس آپریشن کا حصہ تھے اس میں اسرائیل کے ایک لیفٹیننٹ رینک کے افسر کی بھی موت ہوئی ہے ایک طرف اس آپریشن میں اسرائیل کو سینکوں کی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے دوسری طرف اس کے ہتھیار بھی حماس اور حزباللہ کے نشانے پر ہیں یدھ کے دوران حماس اور حزباللہ نے ان تصویروں کو پوری دنیا نے دیکھا جب حزباللہ اور حماس نے اسرائیل کے ٹینک پر اٹیک کیا حزباللہ نے انٹی ٹینک میسائل سے اسرائیل کے ٹینک کو نشانہ بنایا تھا تو حماس نے یاسین راکٹ اسرائیل کے ٹینک پر دا گئے کیا ایسے ہی حملے اب یونٹ نمبر 504 کو بھی جھلنے پڑیں گے انیس سو تیہتر میں یوم کپر یدھ کے بعد اسرائیل کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کی دیفنس پورس کی انٹیلیجنس مصر اور سیریا کے حملوں کا پتہ لگانے میں ناکام رہی ہے تب سرکار نے موساد اور شن بیت کو مضبوط کرنا شروع کیا اس کا مقصد تھا کہ کئی ایجنسیاں کئی طرح کی جانکاریاں اکٹھا کریں گی اگر ایک چھوپ بھی جاتی ہے تو دوسری خطرے کا پتہ لگا لے گی لیکن سات اکٹوبر کو حماس نے اچانک اسرائیل پر حملہ کر دیا اس حملے کے بعد صحیح لگاتار موساد پر سوال اٹھنے لگے اس کو فیل کا راب دے دیا گیا ایک سمیہ موساد اور شن بیت لیبنام نے سکریہ تھی یونٹ 504 بھی ایک سمیہ یہی تھی بات میں موساد کا فوکس ایران اور انٹرنیشنل آتنکیوں پر ہو گیا وہیں شن بیت کو غازہ سے جوڑی ذمہ داری ملی یونٹ 504 نے غازہ کے اپنے جاسوسوں کو شن بیت کے حوالے کر پورا فوکس لیبنان پر لگا دیا اور اب حماس اور ازرائیل کے ید 504 یونٹ کے انٹری ہو چکی ہے لیکن ازرائیل کی یونٹ نمبر 504 کو صرف غازہ میں حماس کے ہی نہیں بلکہ لیبنان بورڈر کی بھی ذمہ داری ملی ہوئی ہے ازرائیل پر غازہ سے تو ٹکر ملی رہی ہے لیبنان بورڈر بھی اس کے لیے سردرد بنا ہوا ہے ایسے میں ازرائیل فنس گیا ہے کہ وہ غازہ سمحلے یا لیبنان بورڈر پر فوکس کرے نیتان یاہو کو اس وقت سب سے بڑا ڈر یہ ستا رہا ہے کہ اگر موساد اور شن بیت کی طرح یونٹ نمبر 504 کو بھی اس لیول پر کامیابی نہیں ملی تو کیا ہوگا جس سے پورے ازرائیل کو امید ہے اگر یونٹ نمبر 504 پوری طرح سے فیل ہو گئی تو کون بچائے گا وکلپ کیا ہوگا ازرائیل کو اس وقت ہماس اور ہزبولہ نے پوری طرح گھیر لیا ہے اور اس میں اس کی انٹیلیجنس ایجنسی اور ایلیٹ یونٹ فیل ثابت ہو رہی ہے لیبنان بورڈر سے ہزبولہ لگاتار ازرائیل پر حملے کر رہا ہے یہ اتر ازرائیل کے لیبنان بورڈر کی تصویریں ہیں یہاں ہزبولہ کے لڑاکوں نے آئی ڈی ایف کے بیرانیٹ بیس پر حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا ازرائیل کی آرمی کی طرف سے بتایا گیا کہ لیبنان کے بورڈر سے ایک کے بعد ایک حملے کیا گیا حالانکہ ازرائیل کے لیے اس میں راحت کی بات کی رہی کہ اس کے کسی بھی سینک کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا ازرائیل کو یہ بھی پتا ہے کہ ہماس اور ہزبولہ کے پاس جب تک ہتھیار رہیں گے تب تک اس کی زمین پر حملے ہوتے رہیں گے لہٰذا ازرائیل کے نشانے پر ہماس کے ہتھیار بودا میں اس تصویر کو آئی ڈی ایف نے جاری کیا ہے موسیقی